نمسکار میں رویش کمار پنجاب اور ہریانہ کی سیمہ پر شمبو بورڈر پر کسانوں کو روکنے کے لیے بھیشن مورچہ باندھا گیا ہے تو کسانوں نے بھی یہاں مورچہ سمحال لیا ہے ڈرون کے استعمال سے کسانوں پر آنسو گیس کے گولے گرائے جا رہے ہیں تو کسانوں نے بھی ڈرون کو پھنسانے کے لیے روکنے کے لیے پتنگوں کا استعمال شروع کر دیا ہے پتنگ سے ڈرون کو گھیرنا شروع کیا ہے سرکار اور کسان میں یہی فرق ہے سرکار ٹیکنالوجی کے سہارے اپنا طریقہ بدلتی ہے کسان اپنے دماغ اور ہنر کے دم پر مقابلہ کرتے ہیں یہ ویڈیو شمبو بورڈر کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں نے پتنگ کی ڈوری سے ڈرون کا کاٹ نکالنے کی کوشش کی ہے ہریانہ کی طرف سے آنے والے ڈرون نے پہلے دن کسانوں پر خوب آنسو گیس کے گولے برسائے لیکن پنجاب کی طرف سے کسانوں نے جلدی ہی اپائے نکال لیا اور اب آسو گیس کے دھووں کے بیچ ان کی پتنگیں ڈرون کو فسانے کے لیے کھوج رہی ہیں کسانوں کے اس آئیڈیا نے آج ڈرون چلانے والوں کو الجھن میں ڈالا ہوگا پتنگوں سے کسانوں کو کتنی کامیابی ملی ہے اس کی آدھکارک سوچنا ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بعد بھی خبریں ملتی رہیں کہ آسو گیس کے گولے داگے جاتے رہے یہی نہیں اس ٹریکٹر پر پانی کا ٹینک لگایا گیا ہے جیسے ہی آسو گیس کے آنے کا اندازہ لگتا ہے چھوڑے جاتے ہیں ٹریکٹر ٹینکر لے کر چل پڑتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے پانی کی بہوچھاروں سے آسو گیس کے گولے کو بجھانے کا پریاس کرتا ہے کسانوں نے چشمیں پہن لیا اور آسو گیس کا اثر کم کرنے کے لیے اینو اور نمک کا بھی سیون کیا جا رہا ہے بڑی سنکھیا میں گیلی بوریاں لائی گئی ہیں اس طرح سے آسو گیس کے اثر کو کم کرنے اور روکنے کے لیے کسانوں نے اپنے ہنر کے دم پر سب کو چونکا دیا اس رچنات مقتہ پر پولیس بھی مسکرہ رہی ہوگی پولیس نے بھی نئی سوچا ہوگا کہ جس ڈرون سے وہ کسانوں پر حملے کر رہے ہیں کسانوں کے پاس اسے روکنے کا بہت سستہ اور کارگر اپائے نکلائے گا ہم آج کے ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح سے کسانوں کے خلاف پہلی بار ڈرون کا استعمال ہو رہا ہے ربر کی گولیوں کا استعمال ہوا ہے میڈیا میں کئی جگہ رپورٹ میں اس بات پر حیرانی جتائی جا رہی ہے کہ پولیس کے پاس ڈرون کب سے آیا اس سوال کو لے کر انڈین ایکسپریس دہ ہندو کی رپورٹ میں کافی کچھ جانکاری ملتی ہے انڈین ایکسپریس میں ورندر بھاتیا اور دہ ہندو میں ویجیتا سنگھ نے رپورٹ فائل کی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ دیش میں کوئی سرکار ناغریکوں کے پردرشن پر ڈرون سے اشرو گیس کے گولے گرا رہی ہے شمبو بارڈر پر اردسانک بلوں کی ٹیئر سموک یونٹ نے انڈرونوں سے کئی گولے کسانوں کے اوپر گرائے ہیں انڈرونوں کا نیرمان ڈرون ایمیجنگ ایڈ انفارمیشن سرویس آف ہریانا لیمیٹیڈ درشیہ نے کیا ہے ان کا اوپیو پاکستان بانگلہ دیش کے انتراشتریہ بارڈر پر سرکشہ کے لیے انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ کے سروے کے لیے فصلوں کے نگرانی کے لیے کیا جاتا ہے اب پہلی بار کسانوں کو دلی میں گھسنے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے انڈرونوں کو بی ایس ایف کی ایک بیٹھک میں پہلی بار سامنے رکھا گیا اسی میں بتایا گیا کہ قانون ویوستہ کو کابو کرنے میں یہ مدد کر سکتے ہیں ویجیتا سنگھ لکھتی ہیں کہ ابھی تک کسی راجی کی پولیس کو انہیں نہیں دیا گیا ہے آدھیکاریوں نے بتایا ہے کہ ممکن ہے کہ ہریانہ نے کسی نیجی وکریتہ سے سموک لانچر حاصل کر لیا ہو ایکسپریس کے ورندر بھاٹیا سے ہریانہ پولیس کے سوتروں نے کہا ہے کہ ڈرون کو اردھ سینک بلوں نے چلایا ہے کسانوں نے کہا ہے کہ ڈرون بار بار اڑھ کر آتے رہے اور دیر شام تک آسو گیس کے حملے کرتے رہے پمپ گن کے اُلٹ یہ ڈرون ایک بار میں کئی گرنیٹ گرا سکتے ہیں لانچ کو ریموٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے شمبو بارڈر پر اردھ سینک بل پہلی پنگتی میں ہے اس کے بعد ہریانہ پولیس کی تیناتی ہے تاکہ اگر کسان پہلی پنگتی پار کر بھی گئے تو پولیس انہیں روک سکے پترکار ویجیتا سنگھ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ابھی تک کسی بھی راجی کی پولیس کو ڈرون نہیں دیا گیا ہے تو کیا ہریانہ کی طرف سے ڈرون کا استعمال آدھکارک ہے یا نہیں ہے ڈرون کے ذریعے کسانوں کو کسان نیتاؤں کو یا ان کے ٹریکٹر ٹرولی کو خاص طریقے سے ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے تیرہ فروری کو شمبو بارڈر پر سو سے ادھک کسانوں کے گھائل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پولیس نے بھی کہا ہے کہ اس کے بھی دو درجن سے ادھک جوان اور آدھکاری گھائل ہوئے ہیں کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ تیرہ فروری کو گولیاں چلی ہیں اور ایکسپائر ہو چکے آنسو گیس کے گولے داگے گئے ہیں یہ بھی عاروپ لگایا گیا ہے کہ بڑی سنخیہ میں کسانوں کو ہریانہ سے اٹھایا گیا ہے تیرہ فروری کو بی جے پی پورے دن اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کسانوں کو لے کر موڈی سرکار کی یوجناؤں کے دعوے کا پوسٹر ٹویٹ کرتی رہی مطلب جس دن کسان کہہ رہے ہیں ایم ایس پی نہیں ملتی ہے اس کی گارنٹی دیجئے اسی دن بی جے پی پوسٹر جاری کرتی ہے کہ یو پی اے سے زیادہ ایم ایس پی دی ہے تیرہ فروری کو کسانوں پر ڈرون اڑا کر آنسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں چاروں طرف جب ڈرون کے استعمال کی خبر پھیلنے لگی تو بی جے پی کی طرف سے ایک پوسٹر جاری کیا جاتا ہے اور بی جے پی کے اس پوسٹر پر لکھا ہے کسان ڈرون نیا میل پرمپرہ اور تقنیق کا کسان ڈرونوں نے بدلا کھیتی کا طریقہ جس سمیں کسانوں پر ڈرون سے آنسو گیس کے گولے گر رہے ہوں اسی سمیں بی جے پی کا یہ پوسٹر کسان ڈرون کی خوشخبری سنا رہا تھا کہ کسان ڈرون نے کھیتی کا طریقہ بدل دیا ہے کیا آپ کو نہیں دکھا کہ کسان ڈرون کے مقابلے ایک اور ڈرون ہے جس نے بتا دیا ہے کہ کسانوں کے پرتی سرکار کا نظریہ اب کتنا بدل گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف کسانوں پر ڈرون سے آنسو گیس کے گولے گرائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف بی جے پی کسان ڈرون کا پوسٹر جاری کرتی ہے اس سے کسانوں کی ترقی ہو رہی ہے بتا رہی ہے سنیوکت کسان مورچہ اس بار اس ساندولن کے ساتھ نہیں ہے مگر ان کا بیان آیا ہے کہ شمبو بارڈر پر کسانوں کا جس طرح سے دمن ہو رہا ہے اس کی نندہ کرتے ہیں سنیوکت کسان مورچہ نے کہا ہے کہ کسان آندولن ایک جھٹ ہو کر لوگ تانتری کا دیکاروں پر کسی بھی حملے کا پرتیرود کرے گا اپنے بیان میں سنیوکت کسان مورچہ نے کسان سنگٹھنوں کو روکنے کے لیے راج شکتی کے اتی پریوگ اور لاتھی چارٹ ربر بولیٹ، آنسو گیس کے گولے اور ساموہی گرفتاری کا سہارا لینے کے لیے موڈی سرکار کا کڑا ویروت اور نندہ کی ہے کہا ہے کہ یہ آشیر کی بات ہے کہ پرشاسندوارہ کسانوں کے اوپر آنسو گیس کے گولے گرانے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا گیا اس کی ایم نے موڈی سرکار کو چیتاونی دی ہے کہ اپنے واجب مانگوں کو لے کر سڑک پر اترنے کو مجبور لوگوں کے ساتھ سرکار یا دیش کے دشمن جیسا بہوار نہ کریں سنیبت کسان موڈچا نے سولہ فروری کو اپنے پالے کے تمام سنگٹھنوں کے ساتھ پورے بھارت میں ویروت پردرشن کرنے کا آہوان کیا ہے کہا ہے کہ سبھی سمان ویچار دھارہ والے کسان سنگٹھن سامانے مددوں کے آدھار پر سنگھرش کی تیاری میں آگے آئیں ہمارا سرکار سے کہنا ہے کہ سرکار سنیم برتے اس طرح سے کسانوں کے پر جیاتی نہ کرے یہ کوئی بدیشی کسان نہیں ہے یہ سیما کا بورڈر نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کا بہبھار کسانوں سے کیا جا رہا ہے تو ہمارا سرکار سے کہنا ہے کہ سرکار سنیم برتے اور سرکار اس طرح سے نہ اکسائے کہ پھر کوئی اگلا قدم ایسا ہو جو پھر سرکار کو سنبھالنا مسکل ہو جائے اور یہ جو میٹر ہے یہ بات چیز سے سلٹانا چاہیے کیونکہ جو مانگے ہیں وہ مانگے پورے دیش کے کسانوں کی ہیں اور صحیح ہیں کوئی مانگے غلط نہیں ہے کوئی وہ ایسا نہیں مانگ رہے کہ جس سے کوئی دیش وچڑ رہا ہو یا کوئی اپنے سوارت میں مانگ رہے ہوں کسانوں کی مانگے ہیں کسانوں کی مانگے کے اوپر سرکار کو سوہرد پورنوہ وحار سے بات چیت کر کے بات چیت کے مردم سے نپٹانا چاہیے اور یہ مانگے ماننی چاہیے ساری صحیح ہیں اور اس طرح سے وحار جیسے کوئی ویدیشی ہو جیسے کوئی ہم سیمہ پہ کھڑے ہو اس طرف فورس کھڑی ہے دوسری طرف کسان کھڑی ہے گوڑے پہ گوڑے داگرے ہیں یہ وحار جو ہے یہ بالکل غلط ہے اور ہم جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ میں ہیں تو سرکار اس طرح کے وحار نہ کرے اور صحیح طریقے سے بات کرے صحیح طریقے سے نپٹائے صحیح طریقے سے مانگے ماننے جو پیچھے بھی سرکار نے وعدے کیسے ان سے ہی مقری ہے جو بالکل غلط ہے اور ہم پوری طرح سے دیش کے کسانوں کے ساتھ میں ہیں شمبو بارڈر پر کیا چل رہا ہے کھڑنوری ناکہ پر کیا ہوا اسے لے کر خبریں کم آنے لگی ہیں انٹرنیٹ اس طرح سے بند کیا گیا ہے کہ بہت مشکل سے ویڈیو آپ آ رہے ہیں سامان یا کال کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے ویڈیو بھیجنے کے لیے پترکاروں پترکار کی طرف سے ٹویٹر کے ایکاؤنٹ بند کیے جانے کی خبر آئی ہے کسان نتاؤں کے ٹویٹر ایکاؤنٹ بند کیے گئے اب پترکار مندیپ پونیا کا بھی ٹویٹر ایکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے مندیپ کی ویب سائٹ گاؤں سویرہ کا پورٹل بند کر دیا گیا اس کا ایکاؤنٹ ان کا پرسنل ایکاؤنٹ بھی بند ہے جو موقع پر ہے وہی خبر نہیں بھیج پائے گا گودی میڈیا خبروں کو پہنچنے نہیں دیتا اور سوطنتر پترکاروں کو اس طرح سے روکا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سرکار تیزی سے یوٹیوب اور فیس بک پر ریپورٹ کر رہے چینلوں کی طرف بھی بڑھے گی کئی نئے پترکار جان جوکھم میں ڈال کر شمبو بارڈر پر موجود ہیں اور ریپورٹنگ کر رہے ہیں ایکاؤنٹ اور پورٹل بند کرنا کیول ابھی وقتی پر حملہ نہیں ہے پترکار کی آجیوکہ پر بھی حملہ ہے سوچئے یہ کتنی غلط بات ہے کسی کا یوٹیوب بند ہوگا کسی کا پورٹل بند ہوگا اس کی آجیوکہ بند ہوگی اسے بھوکا رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ کو بھی سوچناوں کو لے کر بھوکا رکھا جا سکے اگر اس طرح سے پترکاروں کو روکنے کی کوشش ہوگی تب خبروں کے آنے کی بچی خوچی امیدیں بھی سماکت ہو جائیں گی کیا اس دیش میں گودی میڈیا ہی بچا رہ جائے گا اب میڈیا بھی اس پر چپ رہ جاتا ہے ریپورٹ کرنے والے پترکاروں کے اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں تو اسی ٹویٹر پر کسانوں کو خالستانی بتانے کا زبردست ابھیان چلایا جا رہا ہے اس طرح کے ٹویٹس میں لکھا جا رہا ہے کہ خالستانیوں کے جتھے دلی کیور آ رہے ہیں ان انٹی نیشنل تطویوں کے خلاف سرکار کو سخت قدم اٹھانے چاہیے خالستانیوں کو کسی کا کوئی سمرتن نہیں ملنا چاہیے کسانوں کی تیاری کے ویڈیو ٹویٹ کر کے لکھا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کون پیسے دے رہا ہے صاف ہے کہ خالستانی کام کر رہے ہیں نہ کہ کسان آندولن کے پاکستان فنڈنگ کی بات بھی کی جا رہی ہے بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آندولن کانگریس اور عام آدمی پارٹی دوارہ آئیوجیت ہے جبکہ کسان خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں اسی طرح سنصد حملے کے آروپیوں کو ویپکش اور کانگریس سے جوڑا جانے لگا ابھی تک اس کی جانچ کہاں پہنچی ہے کچھ جانکاری نہیں نومبر دوہزار بیس میں جب کسان دلی آئے تب بھی یہی سلسلہ چلا اس بار بھی جاری ہے پتا چل رہا ہے کہ سرکار کی نظر میں کسانوں کی کیا حیثیت رہ گئی ہے اور جنتہ کے ایک ورگ میں بھی کسانوں کے پرتی لوگوں کا نظریہ خراب کیا جا چکا ہے جس طرح سے ہماری پرشیپشن بنائی جارہی بیڈیا میں خلستان کا ٹیک لگایا جارہا پرو لیپٹ بولا جارہا ہے پرو کانگریس بولا جارہا ہے اور پرو پنجاب سرکار بولا جارہا ہے بھی یہ اچھاہت کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم جب جب ہم تو یہ کہتے ہیں بھی جو دیش میں نیتیاں لاغو ہیں کانگریس سے لے کے آنے والی اس طرح سے کسانوں کا دلی پہنچنا اب ممکن نظر نہیں آتا ہے بات چیت کے سفل ہونے کے آثار بھی نظر نہیں آتے پندرہ فروری کو بھارتیہ کسان یونین اگرہا نے پنجاب میں ریل رکو کا احوان کیا ہے اور اس کے اگلے دن سنیوکت کسان مورچہ اور تمام مزدور سنگٹھن بھی ایک نئے طرح کا اندولن کریں گے اس اندولن کا سوروب کیا ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں ہے سرکار نے کسانوں سے بات کرنا بند نہیں کیا ہے اور اتنا سب ہونے کے بعد بھی کسان سرکار سرکار سے بات کر رہے ہیں اس بیچ کرکشیتر کے پاس شہاباد میں کیلے گاڑی جا رہی ہیں یہ کیلے نہیں ہیں بلکہ سریعہ کی نوک ہیں جن مزدوروں کے حق کی بات کسان اور مزدور کر رہے ہیں انہی مزدوروں سے سڑکوں پر کیلیں اور تاریں بیچھوائی جا رہی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار باتچیت کے ناکام ہونے کو لے کر کتنا آشوست ہے اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باتچیت فیل ہونی ہے تو کسان مارچ کرنے پر زور دیں گے تب یہی کیلیں اور سیمنٹ کی دیوارے کام آئیں گی ایک طرح سے سرکار پہلے سے ہی پوزیشن لے رہی ہے اگر اندولن شروع ہونے کے پہلے باتچیت شروع ہو گئی تب سرکار کو ایم ایس پی کے اوپر کچھ ٹھوس پرستاؤ دینے چاہیے تھے کسان اندولن کو روکنے کے نام پر بھارت میں بیریکیٹ کا طریقہ پوری طرف بدل گیا ہے بیریکیٹ لگانے کا اپنا ایک اتحاس ہے یہ کب اور کہاں سے شروع ہوا پہلی بار ٹائپ کے سوالوں کا دعویٰ ہم نہیں کرتے مگر اٹھارہ سو تیس کے دشت میں یورپ کے کئی دیشوں میں بیریکیٹنگ کافی فیل گئی تھی تب پولس اور سینہ بیریکیٹ نہیں لگاتی تھی جس طرح سے آج کے سمیہ میں پولس سڑکوں کو کھوٹ کر کیلے گاڑ کر اور سیمنٹ کی دیوارے کھڑی کر بیریکیٹ لگا رہی ہے یہی تو فرق آیا ہے مگر اٹھارہ سو تیس کے یورپ میں جنتہ بیریکیٹ لگایا کرتی تھی تاکہ پولس اور راجشاہی کی سینہ اس کے محلوں میں گھس نہ آئے وہ بیریکیٹ کے سہارے آگے بڑھا کرتی تھی اور راجشاہی کو چنوٹی دیتی تھی بیریکیٹ لگانے کے لیے لوگ اپنے گھر کی ٹوٹی کورسیاں پلنگ دروازے لے آیا کرتے تھے اس کے پیچھے ہتھیار لے کر پولس اور سینہ کا مقابلہ کرتے تھے تب لوگ بیریکیٹ کے اس پار حملہ کرنے کے لیے تیار پولس اور سینہ سے آہوان کرتے تھے کہ تم اس طرف کیوں ہو تمہاری جگہ تو ہم جنتہ کے بیچ ہیں کئی بار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ پولس اور سینہ کے لوگ بیریکیٹ توڑ کر اس طرف چلے گئے جس طرف جنتہ تھی اور جنتہ سے جا کر مل جاتے تھے کئی جگہوں پر اس کارن کرانتی سفل ہوئی اٹھارہ سو تیس کے دشک میں پورتگال بیلجیم، فرانس، سپینج، جرمنی اٹلی میں کرانتی ہوئی کہیں کہیں اسفل بھی ہوئی دکٹر ہگو کا ایک مشہور اپنیاس لے مزرابل ہے اس پر فلم بھی بنی ہے یوٹیوپر آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں اس فلم میں آپ کو دیکھے گا کہ جنتہ کیسے بیریکیٹ لگاتی ہے بھارت کی وامپنتھی راجنیتی میں ایک پرچلت نارا ہے پرتیباد پرتیرود کے لیے کامریٹ کھڑا کرو کھڑا کرو بیریکیٹ یعنی بیریکیٹ کا مطلب یہی ہے کہ جنتہ اور کامریٹ بیریکیٹ کھڑی کریں گے پولیس اور سینہ نہیں اب بیریکیٹ کا مطلب بدل گیا ہے بیریکیٹ پولیس لگاتی ہے اس کی رنیت اور اس میں استعمال ہونے والی چیزیں بھی بدل گئیں کسانوں کو روکنے کے لیے سرکار نے بیریکیڈنگ کے سارے مانک بدل دیے راستوں کو خود دیا گیا سرکاریں کھڑی کر دی گئیں دوہزار بیس میں ہی جب کسان دلی آئے تب صاف ہو گیا کہ یہاں سے کسان اور سرکار کے سنبند بدل جاتے ہیں کسانوں کو انداتا تو کہا جائے گا مگر تب ہی تک جب تک وہ چپ رہیں گے اور سب کچھ سہتے رہیں گے جیسے ہی بولیں گے ٹویٹر پر انہیں خالستانی کہا جانے لگے گا موڈی سرکار کے دس سال کے دور میں کسان ہی ہیں جو لگتار اپنی مانگوں کو لے کر سڑکوں پر اترتے رہے ہیں دوہزار سترہ میں دلی میں تمیلاڈو کے کسانوں نے لگتار پردرشن کیا سڑک پر اناج رکھ دیا وہی بھوجن کیا ننگے بدن ہو گئے ایک سو سات دنوں تک دلی میں انہوں نے پردرشن کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں مہراشت میں ہزاروں کسانوں نے لانگ مارچ کیا ممبئی تک آئے دوہزار اٹھارہ میں دیش بھر کے کسان دلی میں جمع ہوئے دوہزار بیس ہکیس میں دلی کی سیماوں پر کسان ایک سال تک بیٹھے رہے ہیں مارچ دوہزار تیس میں کسانوں نے مہراشت میں پھر سے لانگ مارچ کیا مگر بیچ سے ہی واپس ہو گئے ان سبھی میں کسانوں کی مانگیں ملتی جلتی رہی ہیں مگر تب بھی کسانوں کی مانگوں کو لے کر ٹھوس سمدھان نہیں نکالا گیا دراصل اب ووٹ کا انتظام ہو چکا ہے بھارت کی راجنیتی میں اس طرح کے آرثک مددوں کی موت ہو چکی ہے ایک ہی مددہ بچا ہے دھرم اس کے آگے اب جنتہ ہونا بھی مددہ نہیں رہا اس لئے اتنی کیلوں اتنے کانٹوں کو دیکھ کر بھی ٹی وی کے سامنے جنتہ بننے کا دھونگ کرنے والا میڈل کلاس اب شانت ہے ہاؤسنگ سوسائیٹی کی آنٹیوں اور انکلوں کو اب کچھ بھی اس میں غلط نہیں لگتا وہ اب غلط بولنے کی رسمد آئے گی بھی نہیں کرنا چاہتے کسانوں کی ضرورت نہیں ان کے پرانے نتاؤں کے سمان سے کام چل جائے گا کھیتی کا سنکٹ ابھی جاری رہے گا بس اب کسانوں کے بیچ سے خبریں پہنچانے کا کام مشکل ہو جائے گا دھرم کی راجنیتی میں سہیوک کسانوں کا بھی رہا ہے جب بھی راجنیتی میں دھرم آتا ہے اس کو لکھئے پرس میں رکھئے جب بھی راجنیتی میں دھرم آتا ہے راجنیتی ختم ہو جاتی ہے کبار ہو جاتی ہے لوگ تنترے کا ستیاناش ہو جاتا ہے اور سزا سبھی کو برابر ملتی ہے جو اس میں شامل ہیں ان کو بھی اور جو شامل نہیں ہیں ان کو بھی نمسکار میں رویش کمان